بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ویلکم ٹو تکہ پیروکالک سٹوڈنٹس لارج ویڈیو میں ہم نے پنجاب یونیورسٹی بی اے بی اے سی اینویل اگزیمنیشن دوہزار بیس کا پیپر سالف کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم بی اے بی اے سی اینویل اگزیمنیشن دوہزار بیس کا پریکٹیکل پیپر سالف کریں گے پریکٹیکل پیپر میں پوچھے گے پروگرام کو سالف کریں گے تو پیپر آپ کے سامنے ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اسی سال دوہزار بیس کے جو ریسنٹلی پیپر ہوئے ہیں ان میں جو پروگرام پوچھے گئے تھے ہم کو سالف کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے مطلی بجٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور نمبر آف کریکٹرز نانیم ہم نے ڈسکس کیا تھا دونوں کا ہم نے کوٹنگ کی تھی اور لائب دیمو دیکھا تھا اوٹپٹ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا رن کر کے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لیکن دسکرپشن جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم پریکٹیکل پیپر میں جو پروگرام وی بی سکس کا پوچھا گیا ویوال بیسک کا ہم وہ سالف کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں جی پریکٹیکل پیپر آپ کے سامنے ہے تو اس میں دیکھیں question number 1 جو ہے part 2 کا لکھا گیا write-up vb6 program میں اس کو تھوڑا سا clear کر کے آپ کو دیکھاؤں تو zoom کر کے write-up vb6 program that calculates gross pay of an early apply the early wage is 200 for the first 40 hours and 250 for all the hours over 40 the user inputs the number of hours worked sample run دیا گیا نیچے input 48 کرے for example output اس کو 10,000 دکھانی چاہیے simple سا program ہے اس program میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسا program بنانا جو user سے کسی بھی employee کی جو working hours ہیں وہ لے اور early پہ کسی بھی employee calculate کر کے دکھائے اور کس طرح سے calculate کرے کہ up to 40 40 hours تک اگر اس کے working hours ہیں کسی بھی apply گے تو 200 پر hours کے حساب سے calculate کر کے دکھائے اور اگر 40 سے exceed کر جاتے ہیں working hours 40 سے زیادہ ہوتے ہیں جو جتنے بھی زیادہ hours ہیں ان کو over time مطلب جو over hours ہیں over time 250 پر hour کے حساب سے calculate کر total gross پہ دکھائے ٹھیک ہے تو simple سا program ہے اس کوٹنگ کی طرف چلتے ہیں کوٹنگ پر جانے سے پہلے اگر آپ نے پیتہ چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو Tech Computer College کو فرن سے سبسکرائب کریں like share کریں اور دوسرے تک بھی پہنچ آئے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو بیسک 6 ویڈیو 6 open کر لیتے ہیں ایک سٹینڈیڈ اگزی پروجیکٹ ہمارے پاس start ہو چکا یہاں پر ہم ایک انپوٹ ووکس لگاتے ہیں جس میں ہم یوزر سے انپوٹ لیں گے آرز کی یہاں پر ہم دیکھیں گے enter ایک لیبل لگاتے ہیں اور ادھے لکھتے ہیں enter working آرز enter working آرز enter working آرز یہاں پر اس کا فون یہاں سے ہم تھوڑا بولد کر دیتے ہیں تاکہ easily یہ visualize ہو سکے working آرز یہاں پر user enter کرے گا اس انپوٹ بوکس میں جو انپوٹ بوکس ہم نے لگایا ہے اس میں user working آرز enter کرے گا اس کو بھی ہم بولد کر کے فوٹین کر دیتے ہیں اس سائز تاکہ easily visualize ہو سکے اور ایک ہم یہاں پر کمانڈ بٹن لگا دیتے ہیں جس کے کلک کیمنٹ میں ہم کوڈنگ کریں گے اور یہاں سے اس کی کیپشن چینج کر کے calculate یا گروز پہ رہ دیتے ہیں اور اس کا بھی جو فون ٹھوڑا سا انکریز کر دیتے دیتے ہم دیتے ہم دیتے ہم دیتے دیتے ہم اس بٹن کے کلک امٹ کوڈنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کلک امٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے سب سے پہلے ہم انٹیجر ڈی گلیر کروائے لیتے ہیں جو انٹیجر ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک آرز کا انٹیجر ڈی گلیر کراتے ہیں آرز ایز انٹیجر سیکنڈلی ہم آور ٹائم کا ایک انٹیجر ڈی گلیر کروائے لیتے ہیں آور ٹائم کیا ہوگا جو یوزر نے 40 آرز سے زیادہ کام کیا ہوگا وہ ایز آور پہ گار دیم گروس پہ as انٹیجر تو یہاں پر یوزر سے انپوٹ لینے کے لیے ہم لکھیں گے odds is equal to text on dot text and then نیچے ہم ایک if statement لگائیں گے تیک اس نے کہا تھا کہ ours جو ہے وہ اگر 40 سے above ہو تو 250 روکیس پر آر کے حساب سے جتنے بھی زیادہ گھنٹے بڑھتے ہیں 40 سے ان گھنٹ ہو دی 250 کے حساب سے آپ نے pay gross پر create کرنی ہے اس کے ہم نہیں آبی if statement گئی رو ہم بتے لکھیں گے if ours is greater than 40 than اگر جو گھنٹے ہیں ours ہیں وہ greater than 40 ہو جاتے ہیں تو یہاں پر e ہتم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اوپر جو digit declare کر ہے اس میں اگر ours جو ہیں وہ greater than 40 ہوتے ہیں then overtime بنے گا overtime کیسے calculate ہوگا overtime is equal to ours ours میں سے minus کرے گا وہ 40 کو ٹھیک ہے جب ours میں سے 40 minus ہوں گے تو جتنے بھی remaining ours مارے پاس بنے ہوں گے مندب 40 چک پر جتنے بھی overtime ہوگا وہ calculate ہوں گے overtime میں آجے ہوگا ٹھیک ہے جی تو overtime ہمارے پاس آجے گا اس کے بعد ہم نے کرنی ہے gross pay calculate تو gross pay ہمارے پاس کیا بنے گی gross pay is equal to 40 multiply by 200 plus 250 multiply by overtime ٹھیک ہے جی تو gross پہ دیکھیں ہم نے کیسے calculate کی کہ 40 hours جتنے بھی ہوں گے یہ کیسے ہم نے condition میں code لکھ رہے ہیں کہ اگر 40 سے زیادہ ہوتے ہیں 45 ہو جاتے ہیں 48 ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی زیادہ hours بنیں گے پہلے وہ calculate msgbox اور اس میں ہم لکھیں گے gross pay is equal to اور یہاں پر end sign کے ساتھ جو بھی gross pay کی value آئی ہے وہ یہاں پر show کروایا ہے ٹھیک ہے جی تو else یہ تو اس case میں تھا کہ جب working hours 40 سے اب آپ ہوں اگر working hours 40 سے کام ہوتے ہیں یا 40 ہوتے ہیں 38 ہو جاتے ہیں 30 ہے جتنے بھی تو پھر کیا ہو اس case میں جو gross pay وہ اس طرح سے calculate ہوگی اسی کو copy کر کے اس کو چاہتے کرتے ہیں اسی code کو تو اگر تو 40 سے کام ہوں گے تو پھر ہم یہ 250 بہلا ختم کریں گے اور اگر ہم لکھیں گے 200 multiply by 200 multiply by odds جتنے بھی پھر odds ہوں گے جتنے بھی working hours ہوں گے ان کو وہ 200 سے multiply کر کے ہمیں gross pay میں save کرے گا اور gross pay یہاں پھر ہمیں message box میں دکھا دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی coding اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں working hours پوچھ رہا ہے ہمارے سے 48 enter کر دیتے ہیں if state and if لگانا ہم بھول گئے ہیں تو یہاں پر لیچے ہم end if لگا دیتے ہیں جب بھی ہم اس statement لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم statement close کرنے کے لیے end if بھی لاج بھی لگاتے ہیں تو یہ ہم لگا چکے ہیں تو 48 enter کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں بلکل accurate result provide کر رہا ہے 10,000 ٹھیک ہے according to program requirement بلکل ٹھیک accurate result اس نے ہمیں provide کیا ہے ہم نے 48 hours enter کیے تھے اور 10,000 ہمیں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی output دکھا رہا ہے تو coding آپ کے سامنے ہے آپ لوگ اس کو note کر سکتے ہیں simple سا program تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو سمجھ آگئی ہو تو چینل کو subscribe کر دیں like کریں اور دوسرے تک بھی share کریں next video میں ہم انشاءاللہ جو practical paper 2019 میں پوچھا گیا program ہے اس کو solve کریں گے تو اگر آپ نے تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کریں بیل like ان کو بھی press کریں تاکہ نئی آنے والی